چوند چپا باتل میں مارس پر سے تیز ہوگی ابھی ڈارہ مہنگ یہ ٹینٹ نہ اکھڑ جائے ہوئے 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 ما شااللہ اسلام علیکم امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرن سے خیر و آفیت سے جیسا کہ آپ نے پچھلے ویلاغ میں دیکھا کہ ہم بنجورسہ جیل پہنچے تھے یہاں پر ہم نے سٹیک کیا ہے ایک رات تو آج ہمارا پروگرام راولہ کوٹ کا ہے اور ممکن ہے ہو سکتا ہے شاید کہ ہم آج تولی پیر بھی جائیں اب یہ راولہ کوٹ پہنچ کر ہم آگے جائزہ لگائیں گے کہ ہم تولی پیر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اگر نہ جا سکتے ہوئے تو پھر ہم راولہ کوٹ اسٹے کریں گے تو پھر کل ہو سکتا ہے پھر ہم تولی پیر کی طرف جائیں یہ بات میں آپ کو بتایا جائے گا آج کبھی بلاؤ گے انشاءاللہ بزے کا ہونے والا ہے آپ نے ویڈی کو انتاکلاس میں دیکھنا ہے اور آج ایک بہت خوشی کی بھی بات آیا کہ آج ہمارے ون کے سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں الحمدللہ تو آپ نے ہمارے ساتھ محبت کی سکتے کام رکھنا ہے ہمارا تاون کرنا ہمارے سکتے دیکھنا ہے تو آج کچھ بات بس اچھی بات یہ ہے کہ آج ہم نے ناشتہ نہیں کیا پر ناشتہ ہم لوگوں کریں گے چھوٹا کارا بزار جا کے تو وہاں پہ پہنچ گے ناشتہ مکارا کر کے پھر آپ سے ملتے ہیں ایک باری مزے کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا اور آپ ہم لوگوں کے بارہ سے اسی رسطے پہ جس رسطے سے ہم لوگ پہلے گئے تھے کیونکہ ہم لوگوں کے یہ رسطے آپ یاد ہو گئے ہیں اس لئے ہمارے لئے ایزی ہوگا یہ پیٹ بھر کے کھایا نہ کھانا الحمدللہ آپ نے بہرحال چلتے ہیں اس رسطے پہ یہاں پہ آگے جا کے تھوڑا سا مطلب کے ایسا نا گھنا سا جنگل ہے اس کے بعد روڈ آتی ہے بڑی صاف سی اور وہ سیدھی جاتی ہے راولاکور کی طرف اور یہ جو کشمیر کا مشہور کھیل والی بال اس کے لئے انہوں نے بنایا ہے کھیل لیں کے لئے یہ ٹریکنگ کا رسطہ پول بزار پول بزار اور یہ آورال رسطہ اس برد ہمیں سے بھاگتے جا رہے ہیں کیونکہ رسطہ پتا ہے پچھلی بار پوچھ پوچھ کے گئے تھے یہاں سے جب نیچے ہوتے تھے پچھلی بار پوچھ پوچھ کے گئے تھے ہم نے یہی سوچا تھا کہ نیچے ہاں کسی گھر سے پوچھیں گے کیا کہ راولاکور کا رسطہ یہ ہی جا رہے ہیں ہم لوگ غلط آئے ہیں خوبانی ہے خوبانی ہے خوبانی ہے جو بھی ہے موسیقی 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 پھر سے دھوپ نکلا ہے یہ رسطہ میں کہہ رہا تھا اس رسطے کے بعد وہ آپ کو جو گھر نظر آ رہا ہے نیچے کی طرف وہاں سے روڈ جاتی ہے وہ سیدھا راولاکور کی طرف نکلتی ہے اور یہ تقریبا ہمیں پڑھتا ہے شورٹ دوسرے رسطے سے اگر ہم لوگ جائیں تو وہ یہاں سے 30 یا 35 کلومیٹر تک پڑھ جائتا ہمیں اور اگر اس رسطے سے جائیں گے یہ تقریباً آٹھ 9 کلومیٹر گیا تو یہ کافی شورٹ پڑھتا ہے تو ہم لوگ آگے ہیں لنک روڈ پر لنک روڈی ہے نا لنک روڈی ہے نا لنک روڈی ہے نا ادھر سے ہم نے جانا ہے اور یہ سیدھے سیدھے ایسے سامپ کی طرح بچھی ہوئی ہے راولاکور کی طرف اور بھائی منصور آج بڑے پریشان ہے اتنا وزنی بیگ اٹھا گئی بھائی ساکر بھی بہت پریشان ہے صبح انہوں نے لڑائی بھی کیا ہے میرے ساکر بھی میرا بیگ پارا ہوگا آپ لوگوں کو لگ رہے ہوگی کہ میرا بیگ چھوٹا میرا بزنی اتنا نہیں ہوگا میرے بیگ کا ہیسا نہیں ہے صبح جب بہشاکب مجھ سے لڑے ہیں نا جب بہشاکب مجھ سے لڑے ہیں نا تو میں نے تینوں کا بیگ ایسے سے اٹھا گئے تینوں ایک جتنے ہیں اگر میرا لائٹ ویٹ ہے بھی نا تو بس زرا سا فرگ ہے آپ کے کہہ رہے ہیں پیکچی اچھا جی ہم یہاں سے گزرے تھے تو ان دونوں کے ذہن میں کوئی موٹر سٹ آگیا اپنے چینلیں کے بارے سے تو سنتے ہیں جی کیا آج ون کے ایک اپلیٹ ہوئے نا ہاں ون کے اپلیٹ کی خوشی میں انہوں نے موٹر بنایا پہتا نہیں کس طرح کا سنتے ہیں میں بھی پہلی پر سن رہا آپ کے ساتھی سنتے ہیں جی سنتے ہیں لیم بوائز تم ہی تُو ہو لیم بوائز سب کہہ دوں جہاں آپ وہاں لیم بوائز لہم وائز ڈاٹ کام پیکئے بہت دو مجھے بہت دنیا کیا کہیں گے گم گرہ گم گرہ گم گرہ اب آپ سب نے نیزے کمڈر میں لکھنا ہے لہم وائز تم ہی تو یہ لازمہ لکھنا ہے یہ پتا ہے کہ کیا انہوں نے انہوں نے یو فون کا موٹر چولی کھر لیا چک کرے جی کس طرح کی یو ہے خموشی ہے بہت زیادہ یہاں پہ ایسا ہی ہے یہی حالہ ہے ہمارے لگا رہے ہیں پوری زندگی نہ تیرا پیٹ سے اندر ہونا ہے تو نہ بیلٹ اندر لگنا ہے بعد اصل میں یہ ہے کہ اس جگہ پہ آپ کو بتایا تھا کہ کیمپنگ کی وجہ یہ تھی کہ جانور نہیں آمی زیادہ ریچ وغیرہ اور یہ بھی تھی جنگل دیکھیں خاص کر ایسی جگہوں پہ جانور اچانک روڈ بھی آجاتے کیونکہ ابھی اندر آف جتنی زیادہ نہیں ہے گاڑی اگر گزرے بھی تو کوئی بیس پچیس میٹ آدھے گھنے ہمارے لیے ڈینڈیس ہے ہمارے لیے ڈینڈیس ہے چلتے چلتے ہمیں تھوڑا سو چھوٹ پر ملے اگر ہم روڈ سے جاتے ہیں تو وہاں سے گھوم کے اس نیچوری سرک پہ جانا بڑتا وہ آپ کو نظر آ لی ہے لیکن اب ہم لوگ جائیں گے اس رسطے سے بیچ میں سے کیونکہ جتھوں لوکاں روکنا آسی چندی ہوتے کڈنی ہم یہاں سے اوپر سے آئے ہیں ابھی یہ جو رسطہ ہے جنگل کی بیچ میں سے ہوتا ہوا کیونکہ یہ شارٹکٹ پڑھا تھا ہم نے ویسے ادھر سے آنا تھا گھوم کے تو اس لئے ہم نے شارٹکٹ مہ رہا ہے وہ منصور بھائی آگیا گے بھاگ رہے ہیں ایسی اکیلے ہی آئے ہوئے ہم دونے ادھر پیچھے گڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ عبداللہ بھائی جو ہے نا ارتگل غازی بن رہے ہیں لائٹ ارتگل واو چلنے کے بعد ہم راولا کوٹ پہنچ چکے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین ہو گئے ہم بندرسہ سے چلے تھے گیارہ بچ کے ساڑھے گیارہ بجے چونتیس میلٹ ہو گئے تھے ابھی تین ہو رہے ہیں تو تین بجے ہم یہاں پہنچ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹی راولا کوٹ راولا کوٹ سیٹی جو آنا اس طرف ہے راولپنڈی بھی ایک سوسات اور باگ ایک ہی آون کلومیٹر ہے سوچا یہ ہے کہ جلدی ہم پہنچ ہے سات کلومیٹر ہے تقریباً ہم یہاں سے جلدے ہیں تولی بھی کا پروگرام انا دیا ہم نے اس ویلاغ کو تولی بھی کے ویلاغ میں ہی ایڈ کریں گے اور آپ کو جیسے کہ عبداللہ بھائی نے بتایا تھا کہ یہ سات کلومیٹر ہے تقریباً تو وہ جلدی ہے کور ہو گیا تو دوسرا یہ ہے کہ جگہ مطلب ہم جنگل سے آئیں جنگل بارے رسل ہیں پر ہم نے پیک دوبارہ موبائل نہیں کھولا تو اب جو تولی بھی کا رستہ وہ ادھر سے جاتا ہے ویسے راولہ کورٹ بزار اس طرف ہے اور ہم ادھر اوپر جا رہے ہیں اوپر سے یہاں سے تولی بھی کے رسل کو پوچھتے ہیں کہ تولی بھی کا رستہ کی در سے جاتا ہے آج ہم انشاءاللہ تولی بھی جا کے کیمپنگ بھی کریں گے یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہاں بارش اچانک ہونا شروع جاتی ہے یہ مطلب کہ دوب ہوتی ہے اچانک بارش اچانک دوب یہی کچھ لگا رہا ہے مرحل جو ہوگا دیکھا جائے گا ملتے ہیں راولہ کو آکے چل کے تیار ہم آئے ساتھ ایک بہت بڑی تریجیٹی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جب راولہ کورٹ گئے ہیں جب آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے وہاں سے میں پتا چلا ہے کہ جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں کھائی گلہ بزار سے وہاں سے جا رہا ہے لنک تولی بیر کی طرف دوبارہ سے ہم جناب وہاں سے راولہ کورٹ سے کھائی گلے آئے ویڈیو اس لئے شوٹ نہیں کیونکہ وہی باتیں ہم یہاں پہنچیں تو ابھی پہنچیں ہم یہاں پہ دن کے چار اور سبھا چار ہو گئے ہیں یہ بھائی ساکب لے رہے ہیں چلیں رہے ہیں مفید ہوتے ہیں سیت کے لئے یہ خاص کر ہمارے لئے بہتر ہیں کیونکہ ہم لوگ چال رہے ہیں یہ گھوڑے کھاتے ہیں اور گھوڑے کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتا بلا کون ہوتا گھوڑے ہو رہے ہیں پتے اچھا ہے تو شہر سے نکل کر بات کردیں ہمیں شور بہت چال ہے موسیقی اگر اگر نظر اٹھائیں تو بارش لگی اور جیسے ہی بہت سخت بارش لگی اور بہت تخیص بہت سخت بارش لگی اور نظر آرہی ہے مزدیک بات ہمارے باس ٹینٹ قدر کی بارشورٹ اتنا خاص نہیں ہے نالی بنانے کے لئے ہمارے باس چیز بھی نہیں ہے جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے کوئی سین سٹارٹ ہونا شروع ہو رہی ہے ہائٹ دیکھیں آپ وہ ہم نے گھر کتنا چھوٹا لگ رہا ہے تو یہ بکول بھائی کے اور بھائی ساکب کے یہ ہائٹ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہائٹ کچھ بھی نہیں ہے دیکھتے ہیں میں تو فاسٹم جا رہا ہوں ہم لوگ کتنا چل چکے ہیں تقریباً دو تین کلومیٹل چل چکے ہیں آگے اور آگے موسم کی صورتحال آپ اگر کیمرے میں دیکھ پائیں کہ موسم کی صورتحال کیا یہ اوپر آپ کو بدل نظر آ رہی ہے ہمارے خیال میں وہ جو پیچھلا پہاڑا تھا وہ پیچھلے والا وہ تولی پیر گیا ہے ہمیں لگ رہے ہیں اور ہپسو کہ بارش اتنی ہوں گے جو ہم سے کنٹرول ہو سکے میرے کتا ایسا دک دک ہو رہے ہیں ہائرہ یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں یہ سکرینز یہ بھیگی میں ہیں تو مزید آپ کو وہاں پہنچ کے بتاتے کیا کیا بھی ہم لوگوں نے لگایا موبائل چارجنگ پہ کیا کہنے آپ میرے کہا تھا ترین پنچھا بھی مرسا ہاتی ہے ہم لوگ چلتے دلتے ہیں ایک مسجد میں آئے ہیں یہاں بھی ریسٹ کرنے کیا چلتے دلتے ہیں یہاں بھی چلتے دلتے ہیں اور ہوا کے آباد شاید آپ وہاں آ رہی ہو بیو بھی دیکھ لیں آپ بادل گرج رہی ہیں کافی تیز اور بارش آگے مکول یہاں کے لوگلز کے آگے بارش کافی تیز لگی گی تو اب یہ آنے والے کہ ہم لوگ ٹرائپورٹ اور موبائل وغیرہ ڈالے لگے بینٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو پھر ٹھولے پیر ایک سیک پوائنٹ میں جا کے ہی ملیں کیونکہ آگے ہو نہیں سکتا کنفارم ایک بارش ہو رہی ہے اس لئے آپ کو ٹھولے پیر ملیں گے پھر سیٹ اپ کریں گے اگر ہم لوگ پہنچ گئے تو یہ بھی شرط ہے بارل اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے بعد ہم لوگ پہنچ گئے ہوں گے ملتے ہیں پھر ٹھولے پیر پوائنٹ میں جا کے ہم لوگ تقریباً چار گھنٹوں کے بعد ابھی پہنچ گئے ہیں یہ ابھی پارکنگ کی جگہ ہے سننے میں ہے کہ اوپر کوئی اچھی پیاری جگہ ہے اور یہ گیلے اچھی کے پھول بیک کا ہم نے یہ حال کیا تھا کہ ہم نے شاپر چڑھا دیا سے پہلے ہی جہاں پہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آگے بارش ہونے والی ہے تو ہم لوگ موبائل اوکارہ بیچ میں ڈالیں گے تو وہ جگہ تھی مسجد مسجد میں رکے تھے تھے لیکن اس کے بعد پھر بارش لگی رہی ہے لگتار اور ہم لوگ پورے گیلے ہو چکے ہیں اب یہ بھی ہم لوگ پہنچے ہیں بہت زیادہ چلنے کے بعد سو اب اوپر جا کے دیکھتے ہیں ڈھونٹا ہے کمپنگ کی جگہ اچھی تھی پھر دکھاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اور ہوتیل ہے یہاں بھی نیچے جولے وگر لگے میں اور مزید مزید اگر تیکھے تو یہاں بھی پارکنگ بنی ہوئی ہے اور رہنے کا نہیں ہوگا یہاں بھی لگے میں رہنے کا سین یہ ہے یہ لگے میں جس سے سیری دوبان میں تمبو گئے سکتے ہیں یہ تمبو گئے لگا ہے اس تمبو کا یہ فائدہ ہے کہ گیلا نہیں ہوتا ہم دلوں کو کتنی ٹھانڈ لگ رہی ہے کہ یہ تو پوچھیں دلگا رہا ہے کہ ادھر آگ لگی ہو اور ہمیں بلینکن ملا ہو اچھا سا اور آگ جلانے کی کتر جلائیں گے لکڑی گیلی ہوگی ساری باقی آورال ویو آپ کو دکھاتے ہو پر جال کے اور کیمپنگ کے جگہ ڈھونڈ کے نا پھر سٹ کرتے ہیں تو سونا تھا کہ یہ تولی جگہ کا نام اس لئے بڑھا ہے کیونکہ یہ ایک درباز شریف ہے گزرگا کا نام ہے تو الی پیر تو اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے جگہ کا نام بڑھا ہے جلتے ہیں اوپر مزید دیکھتے ہیں کہ جگہ ہے کدھر سلپ پڑے سلپ پڑے سلپ پڑے کافے سلپ پڑے کافے ایسا راہ سفر یہاں تک کا بہت مجھے گا بس یہ جو بارش ہوگی ہے آپ کا پورا بیگ جو ہے نا پیچھے زپ کھولی ہوئی ہے ساری آپ نہیں کھولی ہے یہ بھائی سے بند کرو آ لیں میرے ہاتھ ممبائل ہے دیکھیں اگر آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہماری درہ ہیں تو پھر سوٹیبل نہیں ہے جگہ اگر آپ گاڑی پہ بائک پہ آئیں گے اس سے ساتھ ساب کو پہاری لگ گیا ہے ایک ہے یہ میرے مزید یہ ہے کہ ہیٹ میں بہت زیادہ ہے میں اگر آپ کو یہاں سے مارسکت ہیں وہ پہاڈ آ رہا ہے جب پہاڈ پہا رہا ہے آپ نے بھر پڑی بھی دیکھا ہے اور وہ پہاڈ پہا رہے ہیں ایسی پہاڈ ہے یہاں کے گھوڑے ہیں گھوڑے بکر ہمیں دیکھ سکتے ہیں رائیشت ہم نے پتہ نہیں کیãnے جانا پہتل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہے کہیں پہ درباہ شریف ہے یہ دیکھیں آپ سوید کی کرنے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس میں شاید نظر آ رہی ہوں کہ ہاں نظر آ رہی ہیں نیجد نبیو کبھائی ہے ہائٹ ہے کافی ہے بہت زیادہ وہ سامنے مسجد ہے میں نماز کا بھی ہائٹ کا یہ انداز ہے کہ اللہ آپ لگا سکتے ہیں کہ 32 کلومیٹر صرف ہائٹ یہ ہے صرف چرائی یہ ہے ساری جوان صلی اللہ حور سے جوڑے پوسر لگا لیں آپ کالا شاکا کو اتنا چپنے چڑھائی ہیں ساری ساری کے ساری تو اسے ساپ سے ہائٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ واقعی اس کے پیچھے بھول رہے ہیں کہ درباہ شریف ہے وہاں بھی جلتے ہیں اور اس کے بعد ڈھونٹے ہیں کہ کیمپنگ کی جگہ کوئی اچھی سی اور پھر ہم نے سمان ہو گیا ہے سیکٹر کے چائے لانے ہیں اپنے لئے یہ کیونکہ سردی کا بہت کام خراب ہو رہا ہے اس جگہ کو ہم لوگ ریٹنگ دیں تو ٹین بائی ٹین دیں گے صرف اس ویو کی وجہ سے یہ یہ پہاڑ دیکھ رہا ہے زوم کو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ اینڈ والا یہ بکبوزہ کشمیر کے بار وہ نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ جو نے ان پر برف پڑی دیا ہے ان کے وجہ سے اس میں نہیں ہوتا کافی زیادہ ٹھنڈ ہوئی گیا اگر میرے دوست دیکھ رہے ہیں تو یہ بری جگہ ہے جہاں ہم آئے تھے اور واپس ترے گئے آج ہم اوپر تک جائیں گے سلائے گا اوپر بہا اچھا بھی ہوا تو ہم لوگ مزید اوپر آ چکے ہیں بیچ بیچ میں آپ کو کلپ نظر آئیں گے اس ویڈیو میں اور ہم لوگ ابھی بھی خیال ہے کہ یہ در موسم کتاب ہوتا ہے پتہ نہیں جلتا منٹ میں بارش منٹ میں دھوپ تو اللہ نہ کرے رات کو اگر ہم ایجنسی بن گئے انہیں بارش کی تو سامنے مسجد ہے تو پھر بوریا بستر اٹھا کے وہاں پہ جائیں گے ہم لوگ فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں کیمپی لگاتے ہیں ایم ایجنسی کی صورت میں پھر آئیں گے وہ جگہ سامنے پلین نظر آ رہی ہے یا اوہ در اوپر جا کے دیکھیں گے وہ اس جگہ پہ ہم لوگ اوپر تر گئے لیکن ہمیں یہ جگہ تھوڑی سی پرفیکٹ لگ رہی ہے اور لیکن اس سے پہلے پرمیشن لیں گے یہ سامنے ہوتیل ہے اس سے پرمیشن لیں گے کہ ہم یہاں بھی کیمپنگ کرنا جاتے ہیں تو ہم مزید اگر اجازت کرتے ہیں تو ہم یہاں بھی کیمپنگ کرتے ہیں دیکھیں پھر آپ ٹائم لیکٹ موسیقا i thought i had it figured out believed in us we were meant to be no doubt a teenage love everybody else could see the way we were living in our fantasy موسیقی 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 ہم لوگ ابھی بھی ٹینٹ سے بائیں نکلے پتا جلا ہے کہ بارش ختم ہو گیا اور دوب والا موسن نکلا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر سارا کور کرنے کے لیے اور سینمیٹک شورٹ سابقا دکھاتے ہیں اوورال تولی بیر کے موسیقی 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 یہ بھی دیکھتے ہیں سرخی بھی آیا ہے ہاں ہاں سرخی وغیرہ اور باقی آپ یہاں میں کیمپنگ کرتے ہیں کھانے پینے کا سمال آنا اوپر اور ٹائم سلیپ جو اب وہ نیچے والے لگے گا کیونکہ بھی ٹائم نہیں ہے صبح پھر آپ کو جو نا شورٹ وغیرہ دکھا لیں گے ہاں پہ ہم نے کیمپنگ کی ہے تو کیمپ وغیرہ سیٹ کر لیا ہم نے آورال ویو آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ سین ہے سارا ادھر سے یہ بیک ویو ہے مطلب فرانٹ ویو سمجھ لیں اور یہ راہ ٹائم ہمارا ابھی رات کو جو آنا آپ کو ہم یہاں پہ ویزٹ کروائیں گے یہ نیچے جو جتنے بھی گھر ہے نا ایک منٹ جتنے بھی گھر ہے نا یہ نیچے یہ جب لائٹ سون کریں گے ہمیں اچھے لگے گا جیسے تارے زمین پر اتر آئے ہیں مچ 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 لیٹل چاند چپا بادل میں شرما کے میری جانا سینے سے لگ جاتو بل کھا کے میری جانا شرما کے میری جانا یہ آپ بول عبداللہ رہے ہیں آپ نے اس کی جو آنا آواز سے پہچاننا ہے بارال ہم نے آپ اس نے گھنر سامنے دیکھ سکتے ہیں تاروں نمہ ماغول بنا یہ اسمان نہیں ہے یہ آبادی ہے یہاں سامنے پہاڑ پہ سبا کے چار ہو چکے ہیں مسئلہ دار بارش گئی ہے نید بہی پوری نیدی پہلے میں گھرمی سردی سردی پہلے میں پیچھے جانے کے امید کیا گھرمی میں سے نید نہیں آتی نہیں پہلے میں سردی جانے میں نے دو کنٹیں پہنی ہی ہیں پہلے میں دو کنٹیں پہنی ہی ہیں پہلے میں سردی میں سے پہلے میں گھرمی میں سے مجھے مسئلہ یہ ہو گیا یہ بڑا مسئلہ بانگی ہے مہارش پر سے تیز ہوجی ہے یہ آواز ہوجی ہے اب ہی درہ ہمیں گے ٹینٹ نہ اکھڑ جائے ٹینٹر نہیں کھڑتا اب ہی آئیسے بائی تیز ہوجاں جب ہوتے ہی تک ہوا ہم دی جائے گے یہ بائی کا مدد دیکھیں ایک جی رہا جی صبح کا منظر ٹینٹ پیک کرتے ہوئے اس وقت دھنڈ اتنی زیادہ نا ٹیمپریچر یہاں پہ اس وقت ہو رہا ہے داس ڈگری یہ ٹینٹ سنبھالا جا رہا ہے باقی آور اول بھی ہو آپ دیکھیں ہاں جی کیا گینا چاہیں گے آپ موسم کے بارے میں آج اگر یہ کیا پڑا ہوتا نیچے مسجد ہے گلتے ہی گے تو ٹوپ پہ آکے ہم بادلوں میں بھوم رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیچے بادل دیکھ رہے ہیں وہ نیچے بادل دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بادلوں سے بھی اوپر ہیں آج ہم نیچے دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی بادلوں سے گھراؤ ہے ماشااللہ خوبصورتی چیک کرو بادلوں سے بھی اوپر تھے اس حساب سے سوچ سکتے آپ کے ٹیمپریچر کس قدر گرا ہوگا تقریبا سادہ سمندر سے اور جتنے ہائیڈوے کمرشل ائر پین اٹھتا ہے اتنی ہائیڈوے تھے ہم لوگ تقریبا ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد میں تاکہ کمبل بھیگ چکا ہے پانی آگے تھا ٹینٹ کے اندر کیمپ پانی آگے تھا بارش اس قدر تیز ہوئی گا بارل کیمپ پانی آگے تھا اندر تو پتہ نہیں جلا کتنی ٹھنڈ ہے تو آپ اندر جا کے نین پوری کریں گے اور اسے سکھائیں گے بھی ہم لوگ نے سمان وگرہ پیک کر لیا ہے اور ریڈی ریڈی ہو گئے ہیں واپس جانے کے لیے تو اس ویلوگ کرتے ہیں یہ پہ اندر خوبصوک آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کرتے لائک چینل پہ نئے تو چینل کرتے سبسکرائب ساتھ بنے بیل اکن کو کرتے پریس تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کریں دسکرپشن میں لنک دیئے ہیں انسٹا کے بھی ٹک ٹاک کا بھی اور فیس بک کا بھی اسے آپ نے ضرور فالو کرنا ہے مل دیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ